العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے ابواب ہمارے چل رہے ہیں باب اول ہم پڑھ چکے باب دوم دوسرا باب تفعیل اس کی علامت کیا ہے اس کی علامت ہے عین کلمہ مشدد اس طور پر کفا سے پہلے تا نہیں ہے اصل میں ایک باب آتا ہے باب تفعل تقبل تقبل کہ باب تفعل ہے اس میں بھی عین کلمہ مشدد ہوتا ہے لیکن اس میں فا سے پہلے تا ہوتی ہے بس اسی سے الگ کرنے کے لیے اسی سے ممتاز کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کی علامت تشدید عین اس طور پر کفا پر کفا پر تا مقدم نہیں جیسے جیسے سر رفا سوات جو ہے فا کلمہ را عین کلمہ عین کلمہ مشدد ہے اور فا سے پہلے تا نہیں ہے یہی اس باب کی علامت ہے کہ عین کلمہ مشدد اس طور پر کہ فا سے پہلے تا نہیں ہے سر رفا اس کی گردان پڑھتے ہیں سر رفا يصرف تصریفا فہو مسرف اسی طرح اسی طرح قدم يقدم تقديما فہو مقدم وقدم يقدم تقديما فہو مقدم الامر منه قدم والنهی عنه لا تقدم الظرف منه مقدم اس طرح دوسری گردانے بھی ہم کر سکتے ہیں اس باب میں بھی مزار معروف میں علامت مزار مضموم ہے سر رفا يصرف معروف ہے يصرف اور مجھول يصرف یہ آخری سے پہلے والے حرف کے کسرہ اور فتحہ کا فرق ہے معروف اور مجھول میں وانا علامت مزار معروف میں بھی مضموم ہے مجھول میں تو مضموم ہوتی ہی ہے معروف میں بھی مضموم ہے اس کا ایک قائدہ ہے کہ جس فعل کے ماضی میں چار حرفوں خواہ چاروں اصلی ہوں یا تین اصلی اور ایک ضائد ہو اس میں انہیں علامت مزار معروف میں بھی مضموم ہوگی چنانچہ سر رفا میں دیکھیں گے ہم چار حرف ہیں کیونکہ عین کلمہ مشدد ہو گیا تو عین کلمہ دو مرتبہ آ گیا تو سر رفا میں چار حرف ہیں تو اس کا علامت مزار مضموم قاتل یقاتل بعثر یبعثر اکرم یکرم وغیرہ وغیرہ اس باب کا مصدر فعال ان کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے وَكَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا كِذَّابًا تُكَذَّبَ يُكَذِّبُوا تَكْذِيبًا اس کا دوسرا مصدر ہے كِذَّابًا كِذَّابًا ایسے ہی اس کا مصدر فعال ان کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے کَلَامٌ کَلَّمَ يُقَلِّمُ تَكْلِيمًا وَكَلَّامًا ایسے ہی سَلَامٌ فعال ان کے لذن پر سَلَامٌ سَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَسَلَامًا ایسے ہی تفعیلت ان کے لذن پر بھی آتا ہے سَمَّّا يُسَمِّ تَسْمِيَةً تفعیلت ان کی وزن پر تیسرا باب ہے مفاعلہ اس کے مزدر میں عین کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں خاص طور سے مفاعلہ مناسبہ مسابقہ مقابلہ مزاحمہ اس کی علامت کیا ہے اس کی علامت ہے فا کے بعد علف اس طور پر کہ فا سے پہلے تا نہیں فا پر تا مقدم نہیں یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک باب آتا ہے تقابل تقابل تفاعل تقابل یتقابل تقابلن باب تفاعل باب تفاعل باب تفاعل باب تفاعل میں بھی فا کلمے کی بات علف ہے لیکن اس میں فا سے پہلے تا ہے تو اسی سے ممتاز اور الگ کرنے کے لئے یہاں بھولتے ہیں کہ اس کی علامت فا کے بعد علف اس طور پر کہ فا پر تا مقدم نہیں جیسے قوتل اس میں دیکھیں یہ قاف فا کلمہ ہے اس کے بعد علف جہے زہید ہے اور قاف سے پہلے تا نہیں ہے یہ اس باب کی نشانی ہے یہ اس باب کی علامت ہے زاہم يزاہم مزاہمتا وزحاما فہو مزاہم وزوحم يزاہم مزاہمتا وزحاما فہو مزاہم الامر منه زاہم والنهی عنه لا تزاہم الظرف منه مزاہم اس میں ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جے قاتل فیلے مازی معروف ہے جب اس کا مجھول بنائیں گے تو مجھول بنانے کا قیدہ کیا ہے مازی مجھول کا آخری حرفوں کو اس کی حالت پر چھوڑ دو اور ماں قبل آخر کو کسرا دے دو یعنی تا کو کسرا آ جائیں گا اور باقی جتنے حرکت والے حرفوں ہوتے ہیں اس کو زمہ دیتے ہیں تو قاف کو جب زمہ دیں گے تو زمہ کے بعد علیف آ گیا اس لیے یہ علیف واو سے بدل جائیں گا کو تیلہ بن جائے گا یہ کو تیلہ کیا ہوا قاتلہ کی لام کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا کیونکہ مازی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے معروف ہو یا مجھول ہو اور ماں قبل آخر کو کسرا دیتے ہیں چنانچہ تا کو کسرا دیا اور جتنے حرکت والے حرفوں ہو جائیں ان کو سب کو زمہ دیتے ہیں چنانچہ یہاں قاف حرکت والا حرف ہے اس کو زمہ دے دیا تو قاف پر زمہ آ گیا زمہ کے بعد علیف ہے وہ علیف واو سے بدل گیا کو تیلہ بن گیا مازی مجھول میں علیف زمہ ماں قبل کی وجہ سے واو سے بدل گیا جیسے کو تیلہ یہ قائدہ ہیں کہ زمہ کے بعد جب علیف آ جائے تو سلیف کو باو سے بدل دیتے ہیں وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه المعین السلام علیكم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی موسیقی